بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کو خوشمدید کہتے ہیں ایک بہت مزددار سی ویڈیو میں کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں کرییشنز بائی تیبا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی سپیشل کیوا بنانے کی تقیب دوستو امید ہے آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی آراز ضرور دیجئے گا سو فرنڈز آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ کیوا سپیشل کیوں ہے ایک تو یہ ہماری امیونٹی کے لیے بہت ہی زبردست ہے آج کل یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ اسے نارملی بھی یوز کر سکتے ہیں اس لیے لانچ کے بعد کیوا پینا مت بھولیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے پانی پانی ہم نے دیکھ جی میں لے لیا ہے جتنے کپ آپ کیوا بنانا چاہیں آپ لے سکتے ہیں میں پانچ کپ بنا رہی ہوں اس لیے میں نے پانچ کپ پانی لے لیا ہے اب ہم اس میں اپنے ذائقے کے حساب سے شگر ایڈ کریں گے اور دوستو خیال رکھیں گے شگر ہمیشہ کم ہی ایڈ کریں کیونکہ کیوا کا مقصد ہمارے حاضبے کو بہترین بنانا ہے اس لیے ہم چینیز میں بہت ہی کم ایڈ کریں گے سو فرنڈز چینیز ہم نے ایڈ کر لی ہے اپنے کیوا میں اب ہم اس میں مختلف چیزیں ایڈ کرتے جاتے ہیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں کہ آپ نے اس میں کیا کیا ایڈ کرنا ہے جس سے ہمارا کیوا سپیشل بنے گا تو سب سے پہلے ہم اس میں جو ہے وہ سبز الائچی ڈالتے ہیں جسے ہم چھوٹی الائچی بھی کہتے ہیں یہ دو تین آپ نے اس میں ڈال دینی ہے یہ الائچی ہے ہمارے پاس ہم اسے اس میں ڈال دیں گے یہ الائچی ہم نے ڈال دی اور چولہ آن ہے ہمارا اس لئے پانی گرم ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دارچینی دارچینی آپ کو بہت ہی آسانی سے پنسار سٹور سے مل جائے گی یہ پنسار سٹور سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دارچینی ہوتی ہے ہمارے پاس ہم یہ ایک اس میں ڈال دیں گے دارچینی یہ ہم نے اس میں ڈال دی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے خسخاص یہ خسخاص میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیسی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ہمارے پاس خسخاص یہ بھی آپ کو پنسار سٹور سے بہت ہی ایزیلی مل جائے گی یہ ہے ہمارے پاس خس خاص یہ چھوٹے چھوٹے دانوں کی صورت میں ہوتی ہے یہ ہم نے کیوے میں ایڈ کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں لیمن گراس ذائقے کے لیے یہ لیمن گراس کے تھوڑے سے پتے ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سبز چائے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی سبز چائے کے پتے ہم نے اس میں ایڈ کر لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سٹرانگ چائے پینی ہیں تو آپ اس میں زیادہ پتے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لائٹ سا کہہ وچے گئے تو آپ اس میں تھوڑے پتے ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں ذائقے کے حساب سے پتے ایڈ کر لیا ہے ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر لی اس میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے سبز الائجی دارچینی خسخاص لیمن گراس اور سبز ذائقے پتے دوستو ابھی بوائل ہونے تک ہمارا کیوہ تیار ہو جائے گا جیسے ہی اس کو ابال آئے گا ایک دو ابال تک ہم نے سے پکانا ہے کیوہ ہمارا بوائل ہو رہا ہے ایک دو ابال آنے تک ہم اسے پکائیں گے تاکہ اچھے سے ساری چیزوں کا ذائقہ اس میں ایڈ ہو جائے ان کا ذائقہ بھی اور ان کی افادیت بھی اس میں ایڈ ہو جائے جی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کیوہ ہمارا بلکل تیار ہو چکے ہیں آپ کلر بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا کلر ہے کیوہ ہمارا بلکل تیار ہے اب ہم اسے کپ میں ڈال لیتے ہیں ابھی ہم کپنا کیوہ کپ میں ڈال لیتے ہیں یہ کیوہ ہمارا دیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا چاہے اگر آپ کو سٹرانگ پی نہیں ہے تو آپ جائے وہ زیادہ سبز چائے ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لائٹ کلر چاہیے تو آپ اس میں تھوڑی مقتار میں سبز چائے ایڈ کر سکتے ہیں دوستو اس کوئی کی افادیت بہت زیادہ ہے اس لیے آپ نے اسے لانچ کے بعد ضرور استعمال کرنا ہے آپ روز بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اور آج کل کے دنوں میں آپ اسے سپیشلی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ یہ کیوہ ضرور استعمال کریں گے نیکس ویڈیو میں ایک مزیدار ویڈیو لے کر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ